السلام علیکم دوستوں ویلکم ٹو کامی دس ٹرگلر یوٹیوب چینل دوستوں ریکارڈ یقینا ٹوٹ جانے کا مطلب ہے لیکن جب کرکیڈ کی بات ہوتی ہے تو کرکیڈ میں کچھ شاندار پرپونس ایسے ریکارڈز کا باعث بنی ہیں جن کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور آج ہم کرکیڈ کے کچھ ایسے ہی دس ریکارڈز پر بات کرنے والے ہیں جو شاید کبھی نہیں ٹوٹ سکتے تو شروع کرتے ہیں دوستوں ایٹین ہنڈرڈ نائنٹی نائن میں انگلیش کرکیٹر ڈاکٹر ویلیم گلبرٹ گریز 50 ایرز کی ایج میں بطور کیپٹن خدمات انجام دینے والے دنیا کے واحد کرکیٹر ہیں اسی سال ایٹین ہنڈرڈ نائنٹی نائن میں انہوں نے اپنے کیریئر کا آخری ٹیسٹ میچ بھی خیلا تھا آسٹریلیا کے خلاف اور ڈاکٹر ویلیم گلبرٹ گریز کے بعد آرچی میکلر نے ٹیم کی کیپٹنسیز سنبھالی نمبر ٹو موسٹ فرس کلاس وکٹس آپ سب کو پتا ہوگا کہ انٹرنیشنل کرکیٹ میں سب سے زیادہ وکٹس لینے والے مورلی دھرن ہیں پر کیا آپ کو پتا ہے ایک فرس کلاس کرکیٹ میں انگلیش کرکیٹر ویلیم گلبرٹ گریز نے سب سے زیادہ وکٹس لی ہیں انہوں نے فرس کلاس کرکیٹ میں 4204 وکٹس لی ہیں اور ساتھ میں 39,969 رنس بھی سکور کیے ہیں ویلیم گلبرٹ گریز نے اپنے تیس سال کرکیٹ کیریئر میں ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا ہے جسے توڑنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن بھی ہے نمبر 3 21 ورس میڈن فورمر انڈین سپنر باپو نتکرنی نے ٹیس کرکیٹ کی ہسٹری میں کنسیکیٹیو 21.5 ورس میڈن کرائے تھے انہوں نے 12 جنواری 1964 میں انگلینڈ کے خلاف جنہائی کے گراونڈ میں بغیر کوئی رنس دیئے 131 بولز کرائے باپو نتکرنی نے اس ایننگ میں ٹوٹل 32 اوورز کرائے جس میں سے 27 اوورز میڈن ہوئے اور باقی کے 5 اوورز میں انہوں نے صرف 5 رنس ہی دیئے لیکن وہ ایک بھی وکیٹ نہیں لے پائے اس ایننگ میں ان کی ایک ایک اونومی ریڈ 0.15 تھی جو کہ all time best ایک اونومی ریڈ ہے minimum 60 بولز میں نمبر 4 ورل کب ہیٹرک ونز آسٹریلیا نے مسلسل 3 سال یعنی 1999 2003 اور 2007 تک 50 اوورز اوڈی آئی ورل کب جتنے والی دنیا کی واحد کرکے ٹیم ہے جس میں آسٹریلیا نے ایک ورل کب سٹری ووک کی کیپٹنسی میں جیتا اور باقی کے دو ورل کب رکی پونٹنگ کی کیپٹنسی میں جیتے ابھی تک کوئی بھی ٹیم لگاتار تین ورل کب نہیں جیت سکی ان تین ورل کب کے میچ میں انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ ایڈم گلکس نے ان تین ورل کب کے فائنل میچ میں پپٹی پلس اسکور کیا تھا بلا شباہ انٹرنیشنل کرکیڈ میں سب سے زیادہ سچن ٹنڈول کرنے سکور کی ہیں لیکن جب فرس کلاس کرکیڈ میں سب سے زیادہ سنچریز اسکور کرنے کی بات کی جائے تو یہ ریکارڈ انگلیش کرکیٹر اور اپننگ بیٹسمنٹ سر جیک آفز نے اپنے نام کیا ہے انہوں نے فرس کلاس کرکیڈ میں 199 سنچریز اور 273 ہاف سنچریز بنائی ہیں جبکہ انٹرنیشنل کرکیڈ میں سر جیک آفز نے 15 سنچریز اور 28 ہاف سنچریز اسکور کی ہیں نمبر سکس 3 ڈبل سنچریز ان اوڈی آئیز انڈین کرکیٹر رہش شرمانے ونڈے انٹرنیشنل میں 3 ڈبل سنچریز کا ریکارڈ قائم کیا ہے یہ ریکارڈ نہ ابھی تک توڑا گیا ہے اور نہ ہی ریپیٹ کیا گیا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ریکارڈ شاید ہی کبھی دوبارہ کوئی پیلئر بنا سکے نمبر سیون 1347 انٹرنیشنل وکیٹس سری لینکن کرکیٹر موتایا مرلی دھرن کا یہ ناقابل یقین کارنامہ ہے جنہوں نے 133 ٹیسٹ میچز میں 800 وکیٹس لی ہیں 350 اوڈی آئی میچز میں انہوں نے 534 وکیٹس لی ہیں اور 12 تیٹرنی میچز میں 13 وکیٹس حاصل کی ہیں یہ وہ پیلئر ہیں جنہوں نے مجموعی طور پر 1347 انٹرنیشنل وکیٹس حاصل کی ہیں انہوں نے کرکیٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ وکیٹس حاصل کرنے کا ریکارڈ اپنے نام کیا ہے تاہم فرصت میں دوسرے نمبر پر شہن وان ہیں جنہوں نے مجموعی طور پر 1001 وکیٹس لی ہیں جو کہ مرلی دھرن کے ریکارڈ سے تقریبا 25 پرسنٹ کم ہیں نمبر ایٹ 200 ٹیسٹ میچز کرکیٹ میں ینگ پلیرز کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ کھیل کے کم سے کم فارمیٹ جیسے کہ لیگ کرکیٹ میں اپنی جلچس بھی ظاہر کرتے ہیں بجائے ٹیسٹ کرکیٹ کے لیکن اس کے باوجود کرکیٹ کے لونگسٹ فارمیٹ کو شکست نہیں دی جا سکتی اور بہت سے ٹیسٹ میچز ہسٹری کے بہترین میچز بنتے ہیں اور جب ٹیسٹ میچز کی بات ہو رہی ہے تو ماسٹر بلاسٹر سچن ٹن رولکر کا ریکارڈ بھولایا نہیں جا سکتا انہوں نے اپنے ٹوئنٹی پور یئر کرکیٹ کیریئر میں ٹو ہنٹریڈ ٹیسٹ میچز کھیلے تھے جو کہ آج تک کوئی بھی پلئیر نہیں کھیل پایا سچن ٹن رولکر کے بعد دوسرے نمبر پر ایک ہی پونٹنگ ہے جنہوں نے ٹیسٹی ایٹ ٹیسٹ میچز کھیلے تھے نمبر نائن نائنٹین وکیٹس ان ٹیسٹ میچ یہ ریکارڈ حیرت انگیز ہے لیکن حقیقت ہے انگلیش کرکیٹر جم لے کر ورڈ میں صرف ایک ہی بولر ہیں جنہوں نے سنگل ٹیسٹ میچ میں نائنٹین وکیٹس حاصل کی ہیں جم لے کر نے نائنٹین ہنڈرڈ پپٹی سکس میں انگلینڈ کی طرف سے کھیلتے ہوئے آسٹریلیا کے خلاف آل ٹریفرڈ منچسٹر کرکیٹ گراؤنڈ میں پہلی ایننگ میں نائن وکیٹس لی جبکہ دوسری ایننگ میں دس وکیٹس لی تھی نمبر ٹین میڈن ٹی ٹوئنٹی سوپر آور یقین کرنا مشکل ہے لیکن یہ سچ ہے یہاں تک کہ سوپر آور میں ایک ڈوٹ بول بھی کرانا مشکل سمجھا جاتا ہے اور سوپر آور میڈن کرانا مکمل حیرت کی بات ہے ویسٹن نیز کے سننل نارائن میڈن سوپر آور کرانے والے ایک ہی بولر ہیں یہ سوپر آور 2014 کے سی پیل ایڈیشن میں ریڈ سٹیل اینڈ گرانو ایمیزون ویرلز کے میش میں کرایا گیا تھا اس ریکارڈ کو تقریباً سات سال ہونے والے ہیں لیکن ابھی تک نہیں دورایا گیا تو دوستو اکر کر کے یہ دس امیزنگ ریکارڈ آپ کو کیسے لگے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ایسی اور امیزنگ ویڈیوز آپ کو وقتن بوقتن ملتی رہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ